بابا جی زندہ ہے بابا جی زندہ ہے اب تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے پاس یہ رپورٹیں ہیں تمہاری ایجنسیاں رپورٹ دے چکی ہیں یہ جمعہ میرا گھوٹ سنچنا تمہاری ایجنسیاں رپورٹ دے چکی ہیں صرف تمہاری نئی انٹرلیشنل یو ایجنسید ہیں عالمی سامر آج کو بتا چکی ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے وہ کہتے ہو زندہ رجوی شاید کنا خطرناک نہیں تھا کتنا دنیا سے گانے کے پاس ہمارے نظیر کے پاس اور میں نے یہ نہیں کہا کہ زندہ رجوی خطرناک کتنا نہیں تھا مردہ رجی مازلنا تو یاو رہو میں ہمارے نظیر میں نانت بیچتا ہوں ان پر ہمارے نظیر مستویر کے لوکر بھی زندہ ہیں اور میرا ایمان ہے ہمارا دیدہ ہے بابا جی زندہ ہے چا بولو جس کا ایمان ہے در اوثی طرح بولو جس طرح بابا جی کی زندگی میں بولتے تھے ہمارا ایمان ہے بابا جی زندہ ہے بابا جی زندہ ہے بابا جی این نوجوانوں کی سورس میں زندہ ہے بابا جی پر آر Ng assessments نہیں ہے بابا جی پریWaitاء میں زندہ ہے بابا جی پری مشہ Learning ہی زندہ ہے بابا جی پری کار کو میں زندہ ہے بابا جی پری شدیق oraz زندہ ہے اس نبا جو ہوگا وعدہ پورا کرو صرف وعدہ نہیں وعدہ وعدہ نہیں ہے یہ وعدہ ہے یہ ایگریمنٹ ہے نسان ایگریمنٹ ہے سٹیپ کے دروے آئے اور پاکستان کی لاسٹ ایکشن میں تیسری بڑی سیاسی قوت کے دوران درمی آئے یہ میرا لاسٹ ایکشن کیوں کہا ہے پچھنے ایکشن میں تحریکل اپن پاکستان پاکستان کی تیسری بڑی جماعت سی کہ ہونل ایکشن میں تحریکل اپن پتا جائے گا ہونل ایکشن میں تحریکل اپن پتا جائے گا لہذا وہ معادہ پورا کرو کیونکہ تمہارے ہیٹر اس پر سگی نیچا ہے تیری گرپیر کے زمداران کبھی اور تمہاری جماعت کبھی اگر تم نے معادہ پورا نہ کیا تو اس دفعہ جو حال ہوگا نا وہ تمہارے سوچ دماغ اور رہم سے زیادہ ہوگا ہم سے پوچھ لو کیونکہ ہم پبلیٹ میں لیتے ہیں ہم سے پوچھ لو ہماری ریپورٹ نے تم سے سپڑا ہوگا ہے ہم سے پوچھ لو ہماری اپسرویشن کریکٹ ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ بابا دی کا فید پہلے سے زیادہ اطاقت ہماری ریپورٹ نے تمہارے سوچ دماغ اور تمہیں خیال کرنا چاہیے کچھ تو احساس ہونا چاہیے یار اگر تم اپنے لوگوں سے کیا معادہ اگر پورا نہیں کرتے ایک جماعت سے اور ملک کی سمادی آزم سے کیا گیا معادہ اگر پورا نہیں کرتے اور معادہ پورا نہیں کرتے تو مجھے بتاؤ تو سہی انٹرنیشنل قوتیں پھر تم پر کیسے اعتماد کریں گی اور خان صاحب اب تمہارے پرلے بچہ کچھ نہیں ہے تم سوچتے ہو کہ فرانس کا صحیح کو نکال دیا تو یورپ رہا رہا ہو جائے گا ہم یہ کیا رہا ہو جائے گا معیشن پیچ جائے گی ملک نہیں چلے گا وہ تو دو سے پہلے ہی نہیں چل رہا نہ معیشن ہماری جا رہی ہے نہ ملک ہمارا جا رہا ہے لیکن فراز کے صحیح کو کیک اوٹ کر کے کم از کم مدینے والے جو رہے ہیں ہدینے والے کو راضی کرنے وہ شاید تمہاری ٹلوب کی گستی کو سہارا ملک ہے ساید اسٹیبل ہو جائے جب ادر سے قدرے کرم ہو جائے آئیے جی واپس میں تین یا چار باتیں صرف پریف لی شاہر املاعز کے اندر میں چنوان کے بعد ختم کر دیتا ہوں کہ مولا علی کیا کہتی ہے پینا نمبر کس کا ہے آہو میں اسی پر لیک کر دیتا ہوں میں نے کہا تھا صحیح مخاری شریف ہے اور یاد رکھو میں نے جس کو مخاطب کیا ہے یا انہوں سمجھ گئے علماء سمجھ گئے تو سی بھی بیسے سمجھ گئے بڑے سمجھداروں میں نے جنو کو مخاطب کیا ہے میں نے جنو کو شادی کہا ہے سارے ہی سمجھ گئے ہیں تو یہ مت کہا کرو کہ اس کی بری خدمات ہیں اور اس نے دیکھتیا اس نے وہ کیا ہے جب کیا تھا اس وقت قوم آنکھوں پر بٹھاتی تھی جب کیا تھا اس وقت قوم آنکھوں پر بٹھاتی تھی اب بچارے جرسہ رکھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں تیرہ بندے بھی نہیں ہوں دے تیرہ بندے بھی نہیں ہوں دے ہر جنہوں نے کیا ہوتا ہے دین کے لیے ان کی نسلوں سے بھی یوں وفا ہوتی ہے کہ سادہ حسین رضوی جاتا ہے تو لاکھوں لوگ پلتے بھی چاہ دیتے ہیں حضرت اپنا صحیح بخاری شریف میرا دین میرا نبی کا دین کسی کا موتاج نہیں ہے کوئی منت سمجھے کہ بڑی کوکی آنا لمبے روپے آنا ہی ہزار مانکہ جی تشمیح آنا پوچھے آموزو لینڈ کروزر آنا پرانڈو بانا لکھا برید آنا کوئی منت سمجھے کہ اقتدار کی حلام کردشوں میں کس کا آنا جانا ہوئے سہتین کا وہی کام کرے گا نہیں میرا رب جب چاہتا ہے تو دین کا کام اور اپنے نبی کی عزت کی حفاظت ایک ڈانس ٹیبل سے کروا لیتا ہے یہ سکرپا لیتا ہے صحیح مخاری شریف پہلی جل سفر نمبر پانچ سو اٹھارہ سناوہ حدیثہ دوتیر کے نہیں 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 دی سبان اللہ تو میں نہیں سنانی سارے حق جو کیا لوگوں کو سبان اللہ پھر سناوہا ہے صحیح مخاری شریف پہلی جل سفر نمبر پانچ سو اٹھارہ حدیث کے راہی مولا علی کے بیٹے ہیں نام حضرت محمد میں حرفی جائے کہتے ہیں ساتھ تو ابھی ایونا سے خیرانباد رسول اللہ حضرت محمد میں حرفی جائے کہتے ہیں میں نے اپنے اپا جی سے پوچھا اپا جی ذرا ایٹے دستو مصطفیٰ تو پانچ سابتو افضل کار سمجھ آئیے آپ کو آگ کی آماز رنگن تک جانی چاہیے ایران تک جانی چاہیے جہاں سے مورے ہڑتے ہیں لندن میں کردو گلو ہیں کافی سارے کردو گلو ان کو پتا چلے پاکستان اسلام کا قناہ ہے اور اسلام کی صحیح فیکر صحیح فیکر صحیح سیکوینچ صحیح فیکر کو نبی کے جانشیدوں کی پہ کھڑا جلد جانشیدوں کی صحیح ترکیم کا تحفظ اور حفاظت اگر ہو رہی ہے تو اسلام کے گلے پاکستان میں ہو رہی ہے مولا علی سے پوچھا مولا علی سے پوچھا یہیی Gay드� rock کے بعد سب سے بہتر کون ہے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ پھروں پھروں میں اپنے گھروں کو اچھا ماں دو سے یہ دیکھیں پیچھے بیٹھ گئے ہو میں ہول میں بیٹھوں نے نشاندی جیرے صدات بٹھے مولا جیسے جو خاص طور پر جانا مولا کائنات نے یہ نہیں برما ہے کہ میں اپنے گھروں کو اچھا ماں میرے پتر نناد نہ ہو جانا آج کیا ہو گیا یار یار میرے نبی نے جس جس اسبیت کو توڑا ہے آپ کو سویت کو لے کے چل پڑے مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کے فرمان سے پڑھ کر لشتے اور خونتے بنا لیا جو مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ سب سے مقدم ہے آپ سنو مولا علی نے یہ نہیں کہا میں گھر سے جانا پوچھا ہوں میرے بیٹھوں نناد نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کے پاس سب سے بہتر کون ہے حضرت محمد بن حرفیہ نے کہا سب سے بہتر کون ہے آپ نے فرما ہے بھی تو پچھو چل کے پاس سب سے بھی چلی کو پی چلی کا لے حضرت محمد بن حرفیہ فرمایا ہے وہ کون ہے کے پاس سب finger پاتے کر لے فرمایا ہے کہ کوئی پچھو نا دیکھا کر لے سب سے بہتر مال آپผameο پر جانا بنا مان پھر کو Chevron کرن خواہ وہ موم سب سےポitu نے کسی اوردہ نہ لے دینا ہے اس واسے میں سواد نہ دات بدہ دیتا میں کہا بھا جی ہے در دیکھڑا بھائی میں کہا بھا جی سممہ انتا سممہ انتا پھر تیسے نمبر دیتا تسیح ہوگے آم نے کہا نا نا بیٹا ماہ نا اللہ رجل من المسلمین علی کو ایک عام سا مسلمان ہے تیسے نمبر پر کوئی اور ہے بخانی میں نہ ہو میں دکھاتا ہوں صحیح بخانی شریف پہلے جل سمہ نمبر پانچ سو ستارہ پہ ہے اب سرو دوسری بار موسیقی